اسلام نکم کیسے آپ ساب امید ہے ٹھیک ہوگے میں بھی ٹھیک شکر ہے الحمدللہ تو آج جناب نے ہم جا رہے ہیں سمیت ٹوائس ٹور پہ کیونکہ میری بیٹی کی فرینڈ کا صبح بڑھ تھے تو اس کو اس کے لیے جو ہے نا گشنگ چاہیے تو یہ ہم ادھر آگئے ہیں تو اس کو میری بیٹی کو آتا ہے ادھر یہ کچھ دن نظر آگئے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے یہ گشنگ کے لیے لیے لینا ہے تو میں نے کہا ابھی تو ہم آئے ہیں پہلے ایک دفعہ سارے نا سٹور کا رون� ہی ہے تو آئے میں آپ کو نا سٹور کا وزر کراتی ہوں یہ دیکھیں ادھر کیمرے لگے ہوئے ہیں چھوٹے اور چھوٹے چھوٹے سپیکر لگے ہیں چھوٹی سی LCD یہ والی لگی ہوئی ہے یہ پتہ اس چیز کے لیے ہیں کہ جو نیو بی بورن ہوتے ہیں اور ان کو آپ کو پتہ یورپ میں بچوں کے نا علیدہ سے روم ہوتے ہیں اور ان کو علیدہ روم میں سلایا جاتا ہے اور مدر کی سہولتوں کے لیے یہ بنائے کہ ایک کیمرہ اور ایک LCD اور تیر دو سپیکر ہوتے ہیں ایک سپیکر بچے کے روم میں لگا دیتے اور ایک سپیکر جو ہے نا مدر کے روم میں لگا دیتے ہیں اور LCD بھی مدر کے روم میں لگتی ہے جب بھی بچہ رات کو جو ہے نا اٹھتا ہے نا تو فور سپیکر میں آواز آ جاتی ہے کہ بچہ اٹھ گیا تو یہ دیکھیں اتر کتنی پیاری پیاری جو ہے نا واقری لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری واقری ہیں تو تقریبا نیو بی بورن کے ادھر ساری چیزیں مل جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ ادھر بچوں کو دودھ پیلانے والی جو ہے نا بوٹلز اور کلرفول جو چھوٹ چھوٹے برتن لگی ہیں جب بچے سکس یہ سیون منت کے ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا تھوڑا کھانا کھلاتے ہیں نا جب تو وہ یہ ادھر سے ہم لے کے گئے تھے اپنی بیٹی کی چیزیں اور ایک اور سٹور تھا وہ تو کافی مہنگا تھا ادھر سے میں لے کے گئی تھی اپنی بیٹی کا بیٹ وغیرہ تو یہ ہے کہ جناب تو تقریباً اس سٹور سے ساری بچوں کی جو ہے نا ٹوائز ساری چیزیں مل جاتی ہیں اس سائیڈ پہ بچوں کے بیٹ میں بچانے والے سارے بستر اور نرم نرم سے گدے بھی پڑے ہوئے ہیں گرم گدے جو ہوتے ہیں تو وہ بھی پڑے ہوئے ہیں اور اس اس سائیڈ پہ تقریباً کنڈا واغن اور بچوں کے جو ہے نا بیڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتے پیارے بیڈے لگے ہیں کوئی دو سو یورو کا ہے کوئی ڈیٹ سو یورو کا ہے تو یہ والا جناب یہ والی جو ٹوکڑی ہے نا یہ میری بیٹی جب پیدا ہوئی نا تو ادھر ایک نا روچے عورت تھی تو وہ میری ماما بنی ہوئی تھی تو اس نے میری بیٹی کو گیشنگ دیا تھا ڈیٹ سو یورو کی یہ لگی ایک سو ساٹھ یورو کی یہ لگی ہوئی ہے تو کبھی میں اپنی بیٹی کو اس کے بیڈ میں جو سلاتی تھی تو کبھی اس ٹوکڑی میں سلاتی تھی تو میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد پتا کیا ہے میرا مقصد یہ ہے میں آپ کو اس لیے یہ دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ جب بچوں کو شاور ورگیارہ کراتے ہیں تو وہ ٹاپ ورگیارہ بھی لگے ہوئے تھے تو میرا مقصد یہ ہے جناب کے بعض نا لیڈیز ادھر نہیں نہیں آتی ہیں تو ان کو نہیں پتا چلتا کہ کہاں سے ہم چیز لیں تو میری طرح ہم بعض بڑی مہنگی مہنگی لے لیتی ہیں میری بھی جب بیٹی پیدا ہوئی نا تو میں نے ایک سٹور تھا ادھر گئے ادھر سے میں نے اتنی مہنگی چیزیں لینا کہ آپ کی سوچ ہوگی مثلا کنڈا واغن بچوں کے کپڑے بچوں کے کھلونے اور بیڈ ہم نے کسی اور شاپ سے لیا تھا تو وہ بھی کافی ہمیں مہنگا ملا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ادھر دیکھیں چھوٹے چھوٹے بیگ لگی ہیں گیارہ یورو کا ہے یہ ساڑھے پاکستان جیڑا دو سو رو پیدا مگر ادھر دیکھو کتنا مہنگا ہیرال پتا میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ میں جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو ہم نے چیزیں وغیرہ ہری دی تو کافی مہنگی ہری دی کیونکہ میرے ہسپنٹ کو بھی اتنا کوئی نہیں تھا پتا کہ بچوں کی چیزیں جو ہے نا کہاں سے ملتی ہیں تو وہ جو انسا سٹور ان کو پتا تھا وہ مجھے لے کے میں ادھر سے لے کے آئی اور جب آستا آستا میری بیٹی بڑی ہوئی تو میں خود جا کے چیزیں لے نہیں سٹارٹ ہوئی تو میں دیکھوں کہ وہ ہی چیزیں اتنی سستی اتنے ان سے بھی آدھے پرائز سے جو جس پرائز پر ہم چیزیں لے کے آئے تھے تو میں اپنے ہسپنٹ کو کہوں کرو بڑھ جی ہے ویکھو کہنیا سستیاں لگیاں تو کہتے ہیں ایک میں تینوں لے کے دیتے ہیں چیزیں ہوتا تو میں نے گھلہ گارنی ہے تو اس لیے میں نے سپیشل یہ ویڈیو سٹور کی بنائی ہے اور میں نے سپیشل اس کا نام بھی بتایا ہے کہ جو ادھر لوگ نے ہیں جن کو نہیں پتا تو وہ میری طرح کسی اور سٹور پر جا کے تو میں کی چیزیں لیں بہتر ہے کہ ان سٹوروں پہ آئیں تو ان سٹوروں پہ آکے جو اے نا اپنے بچوں کے لیے چیزیں ہریدیں تو ہیر البتہ اب ہم آگئے نئی آرک میں ادھر مجھے نا ایک جیکٹ پچھلی دفعہ بڑی پساندہ آئی تھی تو میں نے کہا چلو وہ لے لیتی ہوں اور آج کل سیل بھی آپ کو بتا لگی ہوئی ہے تو یہ ادھر ٹیشل جو اے نا سمر کے لیے انہوں نے اس کے اوپر نا آج کل لگائی ہوئی ہے سیلیں وغیرہ اور نئی چیزوں کے اوپر بھی لگائی ہیں تو یہ والی جناب مجھے جیکٹ بڑی پساندہ آئی تھی اور اس کا کلر بڑا پساندہ آئی تھا تو یہ والی اصل میں میں ادھر سے نہ لینے آئی ہوں تو شکر ہے کہ میری لکھ تھی کہ مل گئی صرف دو پیس پڑے ہوئے تھے تو آج تو لکھ لکھ گئی ہے جناب ویسے تو آپ کو پتہ دو دفعہ میں گئی ہوں شوپنگ کرنے اور جو چیز مجھے پساندہ آتی تھی وہ جو ہے نا اس کا سائز نہیں تھا ملتا تو ہیر البتہ آج تو لگ گئی اب تو وہ پڑی ہوئی دو ویک پہلے میں یہ جیکٹ دیکھ کے گئی تھی تو ہیر مجھے مل گئی تو آج کل جو ہے نا ونٹر کی چیزیں آگئی ہیں اور سمر کے چیزوں کے اوپر سیل لگ گئی ادھر جوری کے اوپر کافی سیل لگی تھی مگر میرے پاس اتنی جوری ہے کہ میرا میں نے کرنے تو یہ نہیں لیتے تو ہیر البتہ آپ جو ہے نا ہم لوگ ادھر سے بسال کر کے تو کوئی کھانا مانا کھاتے ہیں چل کے تو میں ادھر کونٹر پہ آگئی ہوں بل پے کرنے تو جناب میں آپ سے آج ایک بات کرنا چاہ رہی تھی آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہی تھی کہ ایک لڑکی آج کل بڑی جو ہے نا اس کے ٹرنڈ میں ہے یہ یوٹیو پہ سوشل میڈیا پہ بڑے اس کے چرچے ہیں وہ ویرل ہو گئی یا اس کی ایک ویڈیو میرا دل یہ پکا رہے آجائے تو جناب اس نے کوئی اتنا ہاتھ ڈانس بھی نہیں کیا بلکہ ویڈیو میں بلکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کو جو آ رہا ہے نا ڈانس وہ کرتی جا رہی ہے کچھ اس نے سپیشل سکھا نہیں ہے بلکہ شاید اس کو اتنا چھ ڈانس بھی نہیں آتا ہوگا وہ ویڈیو میں بلکہ صاف ظاہر ہو رہا ہے مگر پورے سوشل میڈیا پہ اس کے چرچے ہیں اور نیدہ یاسر نے اس کو اپنے شوہ کے پہ یا کیا بلا لیا دنیا نیدہ یاسر اور اس لڑکی کے پیسے ہاتھ دو کے پڑ گئی ہے تو اس میں اس لڑکی کی لکنیں اس کا سادھی ہے تو وہ نیدہ یاسر کے شوہ تک گئی ہے نیدہ یاسر کی میرا حال وہ کچھ نہیں لگتی اس کو کہتے ہیں رات و رات فہمہ صورت جناب میند کریں کسی کے اوپر انگلی نہ ٹھائیں کسی کو گلت نہ کہیں اپنے جو آپ آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر فوکس کریں ہو سکتا ہے ایک دن آپ بھی کام کیا پہ ہو جائیں اور آپ یا میں نیدہ یاسر یا اس سے بھی اچھے کسی شوہ میں بیٹھ کے اپنے بارے میں بتاتے ہوں اس لیے کہتے ہیں میند کر خسد نہ کر کبھی لکم آ جاتی ہے تو کبھی جو انا میند رنگ لی آتی ہے تو میں ادھر اپنی ایک فرنٹ کو ملنے گی ان کی سیٹی میں شوہ پہ انہوں نے ہمیں بہت اچھا کھانا کھلایا اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو تینک یو سو مچ بڑا اچھا کھانا تھا لیکن میں انا ویڈیو نہیں بنا سکی کھانے کے ہم نے اینو کی فرنٹ کے لیے گفٹ بھی لے لیا اور شاپنگ بھی کر لیا اب ہم گھر جا رہے ہیں آئیں گے پھر نئے ویڈیو کے ساتھ چینل کو کر دو سبسکرائب دعاوں میں رکھنا یاد اللہ حافظ بائے